بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ زیقاد اسلامی تقویم کے اعتبار سے گیاروہ مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم و شان عبادت کرنے کے لئے حجاجِ کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماہِ زیقاد کو خصوصی شرف بخشا ہے کہ اس کو ان چار مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے اور وہ چار مہینے یہ ہیں زیقاد، زیلحج، محرم اور رجب اسلام کے آغاز تک ان چار مہینوں میں جہاں عبادت و اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی تو وہیں ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کی فضیلت برقرار ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں بارہ ہے ان میں سے چار مہینے یعنی زیقاد، زیلحج، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں یہی ہے سیدہ دین لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا سوا ملتا ہے وہ یہی چار مہینے یعنی زیقاد، زیلحج، محرم اور رجب ہیں ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو صحابی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے لہٰذا میرے لئے مزید اضافہ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے میں دو دن روزہ رکھ لیا کرو صحابی نے ارز کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اس لئے مزید اضافہ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو صحابی نے ارز کیا کہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اس لئے میرے لئے مزید اضافہ فرما دیجئے راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رمت والے مہینوں یعنی زیکاد، زلحج، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تین انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں تین دن روزہ رکھا کرو پھر تین دن ناغا کیا کرو اور اسی طرح کرتے رہا کرو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہی تور پر پہلے تیس راتوں کا اتقاف کرنے کا حکم انشاد فرمایا اور پھر مزید دس راتوں کا اضافہ فرما کر کل چالیس راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب یعنی تورات عطا فرمائی ان چالیس راتوں کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ چالیس راتیں زیکاد کے پورے مہینے اور زلحج کے پہلے عشرے کی تھی چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتقاف کی میعاد عید الازحاء کے دن پوری ہوئی تھی اور اسی دن آپ کو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا بعض لوگ زیکاد کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الازحاء وغیرہ سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں وہ خیر و برکہ سے خالی نہ رہ جائیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ماہ شیوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں زیکاد کا مہینہ شروع نہ ہو جائے حالانکہ ماہ زیکاد سن پانچ ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے نکاح فرمایا تھا اور اسی طرح ماہ زیکاد سن سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ صلی اللہ علیہ سے نکاح فرمایا تھا الغرض ماہ زیکاد میں نکاح و شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکہ سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں اور تواہمات پرستی ہے جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شریع مسائل میں سمجھ بوجتا فرمائے آمین یا رب العالمین